موسیقی اسلام علیکم آداب میں ہوں قلیل فرحاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ نیوز شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہیڈ لائنز امریکی صدارتی الیکشن کا آخری اور فائنل ریزلٹ بھی جیت گئے جو بائیڈن جورجیا میں پچیس سالوں بار ڈیموکریٹک امیدوار کو ملی چیت ٹرم کے پاس وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ایران کی نیوکلئر پروگرام پر اب فرانس نے ظاہر کی تشویش کہا قطرناک حد تک پہنچ چکا ہے ایران کا نیوکلئر پروگرام عالمی طاقتوں کے ساتھ ایگریمنٹ کی ہوئی قلاف ورزی سعودی شہریوں کے لیے سعودی حکومت نے کیا بڑا اعلان اب کم سے کم چار ہزار ریال منتلی سیلری پاس سکیں گے سعودی شہری اگلے سال اپریل سے ہوگی لاغو پی اوکے میں دہشت گردانہ لانچ پیٹ پر انڈین ائر سٹرائک سے متعلق میڈیا کی قبریں من کھڑا خود انڈین آرمی نے میڈیا کی قبروں کو بتایا فرضی کہا نہیں چلائی گئی ایک بھی گولی ملک میں بی جے پی لیڈروں نے پھر دی این آر سی اور ان پی آر کو ہوا اسود الدین اویسی نے کہا اگر ان پی آر کا شیڈیول ہو گیا ہے فائنل تو اس کی مقالفت کا شیڈیول بھی ہو جائے گا تیار بی جے پی زیر اقتدار ریاستوں میں لف جہاد مقالف قانون پر اشک گہلوت کی تنقید کہا بی جے پی نے گڑھا ہے لاؤ جہاد کا ورڈ ٹویٹ میں کہا پی آر میں نہیں ہے لاؤ جہاد کی کوئی جگہ اور پیش قبروں کے تفصیل امریکہ کے صدارتی انتقابات کا آخری ریزلٹ بھی آ گیا ہے جس میں ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن کامیاب قرار پائے ہیں امریکہ کی انچاس اسٹیٹس کے ریزلٹ آ چکے ہیں اور صرف ریاست جارجیا کے نتیجے کا انتظار کیا جا رہا تھا الیکشن حکام نے جارجیا کے نتیجے کا اعلان کیا ہے جس کے مطابق جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ کے مقابلے میں بارہ ہزار زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں جارجیا میں کامیابی کے بعد جو بائیڈن کے الیکٹورل ووٹ میں مزید سولہ ووٹوں کا اضافہ ہو گیا ہے یاد رہے کہ جارجیا میں ڈیموکریٹک پارٹی نے پچیس سالوں بعد کامیابی حاصل کی ہے آخری مرتبہ انیس سو بیانوے میں ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار بل کلنٹن نے جارجیا میں کامیابی حاصل کی تھی اور انیس سو چھانوے کے بعد سے یہ ریاست ریپبلیکن صدارتی امیدواروں کے پاس تھی امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے جن کے تحت ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ قامنائی کی قائم کردہ تنظیم بنیاد مستضعفان کو بلیک لیسٹ کیا جا رہا ہے امریکی فائنانس منسٹری کے مطابق بنیاد ایک مالدار کمپنی ہے امریکہ کے مطابق اس تنظیم کے ذریعے جمع کی گئے رقم کو سپریم لیڈر قامنائی اپنے اہدے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ان رقم کو اپنے سیاسی اتحادیوں کو نوازنے اور حکومت مقالفین کو سزا دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں امریکہ کی یہ نئے پابندیاں دس افراد اور فاؤنڈیشن کے پچاس زیلی اداروں پر ہوگا ان اداروں کے امریکہ میں جائداد سیس کر دیا گئے ہیں فرانس کا کہنا ہے کہ ایران کا جہوری پروگرام قطرناک حد تک پہنچ چکا ہے فرانسیسی بیان میں زور دیا گیا ہے کہ ایران کے ساتھ باتچیت کا دائرہ بڑھاتے ہوئے اس میں تہران کے علاقائے رول اور بیلسٹک میزائلوں کو شامل کیے جانے کی ضرورت ہے ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای اے نے اس سے پہلے ایک ریپورٹ جاری کی تھی جس میں بتایا گیا کہ ایران نے نتانس کی تنصیب میں لگائے جانے والے نئے سینٹری فیجز میں سکست یورینیم فلورائیڈ گیز داخل کرنا شروع کرتی ہے یہ ایران کی جانب سے عالمی طاقتوں کے ساتھ تائے پائے گئے جوہری مہایدی کی تازہ ترین قلاف ورزی ہے ایرانی بازدارہ نے انقلاب نے ایک بحری بیڑے لانچ کرنے کا دعویٰ کیا ہے ڈیڑھ سو میٹر لمبے اس بحری بیڑے پر ہیلیکاپٹر، ڈرون تیارے اور میزائل لانچر رکھے جا سکتے ہیں جاری کی جانباری تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس جہاز پر زمین سے فضا میں اپنے حدف کو نشانہ بنانے والا نظام بھی لگا ہوا ہے اور انٹی ائرکرافٹ میزائل ڈیفنس سسٹم بھی اس بحری بیڑے کا نام سابقہ کمانڈر عبداللہ روادقی کے نام پر رکھا گیا ہے امریکہ کے بعد اب بریٹین نے بھی افغانستان میں تینات اپنے فوجیوں کی تعداد کم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے بریٹین کے ڈیفنس منسٹر نے اس بارے میں اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ ملکی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے امریکہ کے ساتھ تاؤن جاری رہے گا انہوں نے کہا کہ اس وقت نہ تو امریکہ تمام تردستے واپس بلا رہا ہے اور نہ ہی بریٹین ایسا کرے گا البتہ فوجیوں کی تعداد کم ضرور کر دی جائے گی اس وقت افغانستان میں امریکہ کے ساڑھے چار ہزار کے قریب اور عراق میں تین ہزار کے قریب فوجی تینات ہے سعودی عرب نے اپنے شہریوں کی کم سے کم اجرت تین ہزار ریال مہانہ سے بڑھا کر چار ہزار ریال کرنے کا اعلان کیا ہے سعودی عرب کی وزارت براہ انسانی وسائل اور سماجی ترقی نے سعودی شہریوں کی کم سے کم اجرت میں 33% اضافے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ اگلے پانچ مہینوں کے بعد اس پر عمل کیا جائے گا وزارت نے واضح کیا ہے کہ اگر کسی کمپنی کا ملازم کوئی سعودی شہری کم سے کم اجرت سے بھی کم منتھلی سیلری حاصل کر رہا ہے تو اس کو کمپنی کے سعودی شہریوں کے لیے مختص ملازمتوں کے کوٹا میں شمار نہیں کیا جائے گا جرمنی کے اوہرہ حاصل میں ایک حملہ ور نے چار افراد کو چاکو گھوم کر زخم کر دیا مقام میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق ایک نامعلوم شخص نے لوگوں پر چاکو سے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں چار افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو اسپتار میں داقل کروایا گیا ہے ان میں سے ایک کی حالت ناسو بتائی گئی ہے دوسری جانی پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ اس واقعے میں دہشتگردی کے انگل کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے انہوں نے کہا کہ حملے کی حقیقی وجہات ابھی نامعلوم ہیں تاہم اسے ایک قاندانی چھگڑا بتایا جا رہا ہے واللیوز میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا بریک کے بعد دیکھیں گے اہم نیشنل نیوز جائے گرہ ہی ہم جلتی روٹیں گے موسیقی